بسم اللہ الرحمن الرحیم آخر تک دیکھے گا اس ویڈیو میں میں اس بیماری کی جو وجوہات ہیں یہ کیسے پھیلتی ہے اس کو کتنے عرصے سے یہ موجود ہے اس دنیا میں اور اس کا علاج کیا ہے اس کی احتیاطیں کیا ہیں اس کی ویکسینیں کون کون سی ہیں اور وہ ویکسینیں کس کس کنٹری سے مل سکتی ہیں تو اس کے بارے میں پوری تفصیل سے بتاؤں گا تو کوشش میں کروں گا کہ یہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو اور جلدی جلدی چیزیں مختصر کر کے بتاؤں تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں کہ لمبی سکنٹ جو ڈیزیز ہے یہ وائرل ڈیزیز ہے یہ وائرس کے ذریعے وائرل ہے اور وائرس ہے جو مختلف انسیکس جیسے مکھی ہیں مچھر ہیں پیسو ہیں چچڑ ہیں ملکہ وہ انسیکس جو خون چوستے ہیں ایک جنور سے خون چوس کے دوسرے جنور پر بیٹھتے ہیں اور اس کا خون چوستے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ایک جنور کے خون سے جو بیماری ہوتی ہے اس کے وائرس یا اس کے جو جراسی میں ہوتا ہے وہ دوسری جنور کی جسم میں چلا جاتا ہے اس کے علاوہ جو ایک اور جو چیز ہے لمبی سکن ڈیزیز کوئی نئی ڈیزیز نہیں ہے کچھ لوگ سمجھ رہے ہیں پاکستان میں کہ یہ کوئی نئی ڈیزیز ہے ایسا نہیں ہے اس بیماری کو کم از کم دنیا میں جب سے جب ریکارڈ ہوئے اس کو سو سال ہو چکی ہے اور سب سے پہلے یہ بیماری تقریبا انیس سو چوبیس انیس سو ستائیس کے ایریے میں افریقہ میں پہلی دفعہ یہ ریپورٹ ہوئی تھی اور افریقہ سے ہی پھر دنیا میں یہ پھیلی اور اس وقت یہ دنیا کے تمام جو ریجنز ہیں جن میں پاکستان انڈیا اس کے بعد ساؤت ہیسٹ ایشیا میں آپ کے پاس سویت نام تھائی لینڈ اس کے علاوہ یورپ میں بلکان ریجن ہے اس کے علاوہ مختلف جو یورپین ریجن ہیں ترکی آسٹریلیا تو ان تمام آفریقہ ان تمام کنٹریز میں یہ بیماری موجود ہے اور اس کے لیے ویکسینز بن چکی ہیں یہ نہیں ہے کہ اس بیماری کے لیے کوئی دوائی نہیں ہے دوائیاں آر ایڈی بن چکی ہیں لیکن پاکستان میں کہوں گے یہ پہلی دفعہ بیماری آئی ہے تو اس لیے پاکستان میں ابھی تک اس کی دوائی کے بارے میں یا ایکسین کے بارے میں اب ہاں پائے جاتا ہے کہ یہ اس کی کوئی دوائی نہیں ہے دوائیاں ہیں تو بیسیکلی اس بیماری کا جو اوریجن تھا وہ آفریقہ تھا لیکن اب یہ جو ہے نا but now it is spreading in different regions of world اس میں پاکستان آسٹریلیا ویتنام تھائی لینڈ ملیزیا انڈونیزیا سمارٹرہ یہ تمام ریجن ہیں جن میں یہ پھیل چکی ہے اب اس بیماری کو جو روک تھا میں اس کے بارے میں پہلے بات کرتے ہیں سب سے پہلے تو جو لوگ جنوار پالتے ہیں یا جن کے پاس جنوار ہیں تو وہ اپنے جنواروں کی صفائی کا خیار رکھیں جس جگہ پہ ان کو آپ بانتے ہیں جو ان کا باڑا ہے وہ صاف ستھ رہونا چاہیے جنواروں کو نلہائیں جنواروں کی سکن صاف ہونے چاہیے اس کے علاوہ آپ ان کو ایسی دوائی لگائیں تاکہ ان کے جسم پہ مکھیاں مچھر یا دوسرے انسیکٹ پیسو ہیں یا پھر چچڑ ہیں یہ نہ ہو تو کوئی بھی خونچوسنے والا ان کے جسم پہ نہ بیٹھے اور اس کے علاوہ ان کو آپ صبح شام دھواں دیں جس جگہ پہ یہ بندے ہوتے ہیں جنوار تاکہ انسیکٹ کم سے کم آئیں جو ویکٹر اس کو سائنسی زبان میں ویکٹر کہا جاتا ہے وہ انسیکٹ جو بیماری کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتا ہے اسے سائنسی زبان میں ویکٹر کہا جاتا ہے تاکہ یہ جو ویکٹر انیمل ہیں یا جو ویکٹر انسیکٹ ہیں وہ کم سے کم آپ کے باڑے میں یا آپ کے جنواروں پہ آئیں نمبر دو اگر آپ کوئی نئے جنوار لاتے ہیں تو اسے کسی صورت بھی آپ نے پرانے جنواروں کے ساتھ دس پندرہ بیس دن تک مت باندھیں اسے الگ رکھیں اور دیکھیں اس میں کوئی بیماری کی علامات تو نہیں ہیں اسی طرح اگر آپ کے پاس جو جنوار موجود ہیں ان میں سے آپ کو لگتا ہے کہ کسی جنوار میں بیماری کی علامات آ رہی ہیں تو فوراں اس جنوار کو الگ کر دیں اس کا کمرہ اس کی جگہ دوسرے جنواروں سے کافی دور رکھیں میں نے ابھی یہ دیکھا ہے پاکستان میں میں رہا ہوں کچھ دن تو لوگ اتیاط نہیں کر رہے ہیں بیمار جنوار بھی وہیں اسی کمرے میں ہے یا اسی باڑے میں ہے اور صحت مان بھی تو کیا ہو رہا ہے کہ وہیں پہ ایک ہی جنوار سے دوسرے کوئی بیماری لگ رہی ہے اور کیونکہ پاکستان میں اس وقت کوئی افیکٹیو ویکسین نہیں ہے پاکستان میں نہیں ہے باقی دنیا میں تو ہیں تو اس کی وجہ سے کیا کہ اموات بہت زیادہ ہو رہی ہیں خاص طور پر میں نے پنجاب کے علاقے میں دیکھا چکوال تلگنگ کے علاقے میں دیکھا تو وہاں پہ بہت زیادہ یہ بیماری پھیل چکی ہے اور بہت زیادہ لوگوں کا کیسانوں کا زمینداروں کا نقصان ہوئے تو اس میں اب ہم آتے ہیں کہ یہ جو لیمپی سکن ہے اس کی جو ویکسین ہے وہ اس وقت تین طرح کی ویکسین دنیا میں یوز ہو رہی ہیں ایک کو لس ڈی وی کہتے ہیں لیمپی سکن ڈیزیز ویکسین تو اس میں بیسیکلی جو بنیاد ہے اس کی بنانے کی اس کی بنیاد لیمپی سکن ڈیزیز وائرس ہی ہے اسی کی بنیاد ہے بنائے دوسری آپ کے پاس ہے س پی پی وی یہ شیپ پاکس وائرس بیس ویکسین ہے یہ جو آپ کی بھیڑوں میں ایک دانے نکل آتا ہیں یہ شیپ پاکس کہتے ہیں اس کے وائرس سے بنائی گی ویکسین ہے اس کے علاوہ ایک تیسری ویکسین ہے جسے جی ٹی پی وی کہتے ہیں جسے گارٹ پاکس ویکسین کہتے ہیں گارٹ مین بکریوں کی جو دانے نکلتے ہیں ان کی روک تھام کے لیے جو ویکسین ہے اسے گارٹ پاکس کہتے ہیں تو اس وقت عام طور پر جو دنیا میں کچھ لوگ لس ڈی وی لیمپی سکن ڈیزیز یہ ساری کے ساری جو میں ٹرمنالوجی یوز کر رہا ہوں یہ آپ کو سکرین پہ بھی نظر آئے گی وہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں تو جو ایڈوانس کنٹریز ہیں وہاں پہ لیمپی سکن ڈیزیز یہ یوز ہو رہی ہے جن کنٹریز کے پاس یہ نہیں ہے تو ان میں سے کچھ جو ہےنا شیپ پاکس ویکسین یوز کر رہے ہیں کچھ جو ہےنا گارٹ پاکس ویکسین یوز کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں کہ آپ کو بکریوں کو لیٹس پوز اگر ایک ایمل لگاتے ہیں ون ایمل تو جو آپ کے مویشی ہیں بڑے گائے ہیں بیل ہیں بھینسیں ان کو دس گنا یا پانچ گنا زیادہ لگائی جاتی ہے تو اس کو پھر پانچ ایمل یا دس ایمل لگا دی جاتی ہے اب ان ویکسین کی ایفیکٹیونیس کیا ہے اس کے بارے میں متزاد ریپورٹس ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں بھی اس کا لنک پوری ریپورٹ کا شیئر کروں گا کہ اگر آپ نے پہلے سے ویکسینیشن کروائی ہوئی ہے تو پھر اس کیس میں اس ویکسین کی جو ایفیکٹیونیس زیادہ ہے لیکن بیماری آنے کے بعد ویکسین کراتے ہیں تو اس کیس میں اس کی زیادہ ایفیکٹیونیس نہیں ہے اسی طرح سے شیپ پاکس اور گارڈ پاکس دونوں جو وائرس ہیں ان کو ملا کے بھی ایک ویکسین بنائی گی ہے تو اس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں بیسیکلی چار ویکسین لس ڈی وی ہے اس کے علاوہ اس پی پی وی ہے جس میں شیپ پاکس ہے گارڈ پاکس ہے اور دونوں کا مکسٹر گارڈ پاکس اور شیپ پاکس دونوں جو ویکسین ہیں دونوں جو وائرس ہیں ان کے مکسٹر سے ان کو مکس کر کے ایک ویکسین بنائی گی تو یہ چار قسم کی ویکسین آپ کو اس وقت دنیا میں مل سکتی ہیں پاکستان میں آپ کو شیپ پاکس اور گارڈ پاکس ویکسین مل سکتی ہے ویٹرنری جو کانسل الہور میں ان کے پاس یہ ہے لیکن اس وقت پاکستان میں لیمپی سکن ڈیزیز یا جو وائرس ہے اس سے ابھی دکھ ویکسین نہیں بنائی گئی پھر اس میں آگے مختلف کٹیگریز ہیں وہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں کہ آیا وہ لائف وائرس ہے یا انیکٹیو ہے تو اس بحث میں ہم نہیں جاتے کیونکہ وہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں ان کو ڈسکس نہیں کریں گے بیسکلی چار ویکسین ہیں ان میں سے پاکستان میں آپ کو شیب وائرس جو بیس ویکسین ہے وہ بھی مل سکتی ہے اور گارڈ پاکس جو وائرس ویکسین ہے وہ بھی مل سکتی ہے اور دونوں کا مکسچر بھی مل جائے تو ان کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو ان کی بکریوں کے لئے جو ریکمینڈڈ ڈوز ہے اس سے دس گنا زیادہ ڈوز آپ نے بڑے جانور کو لگا رہے ہیں ابھی میں آپ کو مختصر سا جو ویکسین اس وقت دنیا میں آویلی بھل ہیں ان کے بارے میں بتاؤں گا اور کس کس کنٹری سے آپ کو مل سکتی ہیں یہ بھی بتاؤں گا اور یہ ساری ڈیٹیل آپ کو یہاں پہ آپ کی سکرین پہ نظر آئے گی تو وہاں سے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کیونکہ یہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ بیماری شروع ہی افریقہ سے ہوئی تھی تو جو اس میں سب سے پہلی ویکسین بنائی گئی وہ آنڈرس سپورٹ ہے آنڈرسٹ ریپورٹ آنڈرسٹ ریپورٹ بائیولوجیکل پروڈکٹ یہ ساؤتھ افریقہ کی ہے کمپنی ہے اس نے ایک ویکسین بنائی ہے جس کا نام ہے انہوں نے نام لنپی سکن لنپی سکن ڈیزیز ویکسین فار کیٹلز ٹھیک ہے تو یہ اب جب سکرین پہ دیکھیں گے یہ نام سارے ان کے ساتھ ان کا ای میل اڈرس بھی ساتھ آئے گا اور ان کی ویب سیٹ بھی اس کمپنی کی آ رہی ہوگی آپ ان سے رابطہ کر کے پوچھ بھی سکتے ہیں اس کے علاوہ انٹرویٹ پرائیویٹ ساؤتھ افریقہ ہے انہوں نے بھی ایک ویکسین بنائی اس ویکسین کا نام ہے لنپی ویکس لنپی ویکس کے نام سے انہوں نے ویکسین بنائی ہے یہ بھی کیٹلز کے لیے ہے پھر اس کے پاس ایم سی آئی سینٹ اینیمل سینٹ اینیمل یہ مروکو جسے آپ مراکش کہتے ہیں مروکو کی کمپنی ہے انہوں نے بھی ایک ویکسین بنائی ہے اور اس ویکسین کا نام بووی ویکس ایل ایس ڈی ہے بووی ویکس ایل ایس ڈی ہے اس کمپنی کا بھی ای میل اڈرس اور ان کی جو ویب سیٹ ہے اس کا ایڈریس بھی یہاں آپ کو سکرین پہ مل جائے گا اس کے بعد آپ کے پاس جولڈن بایو انڈسٹری سنٹر ہے ان کی ویکسین ہے اور اس کا ای میل ایڈریس اور اس کی جو ویب سائٹ کا ایڈریس ہے وہ بھی آپ کو یہاں ملے گا ان کی ویکسین کا نام ہے لیمپی شیلڈ این لیمپی شیلڈ این لیس ڈی نیدلنگ سٹرین ہے پھر اس کے بعد آپ کے پاس نیکس کنٹری ہے جہاں سے آپ کو ویکسین مل سکتی ہے وہ ہے میڈل ایس فار ویکسین یہ ایجپٹ کی ویکسین ہے اور ان کا بھی ای میل ایڈریس اور ان کی ویب سائٹ گیون ہے اور ان کی ویکسین کا نام ہے ایم ای وی ای سی ایم ای ویک آپ کہہ سکتے ہیں ایم ای ویک ایل ایس ڈی ہے اس کے بعد آپ کے پاس نیکس کنٹری ہے جس کی ویکسین ہے وہ ہے نیشنل ویٹینری انسٹیٹیوٹ یہ ایتھوپیا کا ہے یہاں ان کا ای میل ایڈریس بھی گیون ہے اور ان کی ویکسین کا نام لمپی سکن ڈیزیز ویکسین ہے آپ ان سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور یہاں سے بھی ویکسین منگائی جاتا سکتی ہے نیکسٹ ہے کینیا ویٹنری ویکسین پروڈکشن انسٹیٹیوٹ اور ان کے جو ویب سائٹ ہیں اس کا اڈرےس گیون ہے اور ان کی جو ویکسین ہے اس کا نام لمپی ویکس ہے اور نیکسٹ جو کنٹری ہے جس کی ویکسین ہے وہ ٹرکی ہے پینڈک ویٹینری کنٹرول انسٹیٹوٹ ہے منسٹری آف ایگری کلچر تو ان کی جو ویکسین ہے اس میں دو قسم کی ویکسین یہ دے رہے ہیں ایک پین پاکس ہے پین پاکس ایم ہے اور یہ جو پین پاکس ایم ہے اور دوسری لائیو ایس ایس پی یہ بیسیکلی شیپ بیس ہے شیپ کا جو بیڑ کا جو بیڑ میں جو بیماری ہوتی ہے اس کے وائرس سے بنائی گئی ہے اور نیکس جو ہے نیکس بھی ترکی کی ہے وائٹل کمپنی ہے وائٹل کمپنی ترکی یہ دو قسم کی ویکسین بنا رہے ہیں ایک پاکس ویکس ہے پاکس ویکس جو کہ بیڑوں کی والی ویکسین ہے اور دوسری یہ جو لمپی ویکس ہے جو کہ لمپی سکنڈ ڈیزیز کے لیے یہاں سے بھی آپ لے سکتے ہیں نیکسٹ ہے ڈولویٹ ڈولویٹ کمپنی ہے اس کی ویکسین بھی موجود ہے یہ بھی ترکی کی کمپنی ہے ڈولویٹس جو بنا رہا ہے ڈولویٹس بھی دو قسم کی ویکسین بنا رہا ہے اس میں ایک تو پاکس ڈول ہے پاکس ڈول جیسے میں نے آپ کا پہلے بتایا کہ یہ بھی بیڑوں والی جو وائرس ہے اس سے بنائی گی ہے اور دوسرا دو ہے لس ڈی اینڈ ڈول مین کے جو لمپی سکنڈ کی وائرس ہے اس سے بنائی گیا اور لاسٹ وان جو آپ کو مل سکتی ہے وہ ہے ایف جی بی آئی ایف جی بی آئی فیڈرل سنٹر فار اینیمل ہیلتھ یہ رشیان فیڈریشن کا ہے اس کا ای میل اڈریس اس کی ویب سائٹ اڈریس گیون ہے اور ان کی جو ویکسین ہے یہ بیسیکلی لمپی سکن کی نہیں ہے یہ شیپ پاکس کلچرل ڈرائی یا مین کہ یہ جو بیڑ کی جو بیماری کا جو وائرس ہے اس سے بنائی گئی یہ ویکسین ہے تو بہرحال یہ ویکسین آویلیبل ہیں اس وقت دنیا کے مختلف مالک میں اور آپ پاکستان میں ان کو منگوا سکتے ہیں دوسری طرح میں یہاں ایک اہم بات کرنا چاہوں گا کہ اس وقت سندھ حکومت نے تقریباً انیس سے بیس لاکھ ڈوزز منگوای تھی ڈیڑھ دو ماہ پہلے ترکی سے اور سندھ میں اس کی ویکسینیشن کی گئی تھی لیکن پنجاب کی حکومت اس وقت بالکل سوئی پڑی ہے پنجاب میں لمپی سکن سے بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے ایک طرف تو سلاب کی تباہ کاری ہیں دوسری طرف لمپی سکن کی وجہ سے تباہ کاری ہے حکومت جو ہے وہ اس وقت ڈرٹی پولیٹکس میں پڑی ہوئی ہے سنٹرل گورنمنٹ اپنی ایک ڈرٹی پولیٹکس میں ہے پنجاب کی گورنمنٹ اپنی ایک ڈرٹی پولیٹکس میں ہے عوام اس وقت سلاب کی تباہ کاریوں سے اور اس لمپی سکن کی تباہ کاریوں سے بہت پرشان ہے ان کی زندگیہ اجیرہ ہو چکی ہیں جو لور پنجاب ہے اور جنوبی پنجاب ہے وہ تو بالکل تباہ حال ہو چکے اس سلاب سے اس وقت پرویزلائی کی حکومت کو ڈرٹی پولیٹکس کرنے کے بجائے رانہ سناؤلہ پہ کیس کرنے کے بجائے یا اور کیا کہتے ہیں کہ سیاسی گندی چالنے چلنے کے بجائے اگمران خان کو بچانے کے بجائے اس طرف جانے کے بجائے اس طرف توجہ دے یہ جو اتنی ساری ویکسینز دنیا میں آویلیبال ہیں اور ایزیلی آویلیبال ہیں ان کو فوراً امپورٹ کرا جائے اور پنجاب کے کیسانوں کو پنجاب کے زمینداروں کو پنجاب کے مویشی پالنے والے لوگوں کو یہ ویکسینیں دی جائیں تاکہ وہ یہ ویکسینیں اپنے جنواروں کو لگائیں میرے سامنے لوگوں کے تین تین لاکھ کے چار چار لاکھ کے بیل مر گئے ہیں اس بیماری سے اور ان کا لاکھوں کا نقصان ہوا ایک ایک گھر میں ایک ایک ڈھوک پر جو انہوں بارہ تیرہ تیرہ جنوار مر گئے ہیں اور پنجاب کی جو گورنمنٹ ہے پرویزلائی کی جو گورنمنٹ ہے پرویزلائی اور ان کی جو ساری ایڈمنیسٹریشن ہے وہ لمبی تان کر سوئی ہوئی ہے اور اس وقت صرف اور صرف ڈرٹی پالیٹکس میں ہے اسے ڈرٹی پالیٹکس سے نکل کے اس وقت عوام کی جو مشکلات ہیں سلاب کی جو تباہ کاری ہیں ان پر توجہ دینی ہوگی اور جو لمپی سکن سے جو پرابلم پیدا ہو رہے ہیں لوگوں کے لیے اس کے لیے ویکسین اور اس کے لیے ویکسین پہلے تو منگوائی جائے اور پھر ویٹرنری جو آپ کے انسٹیوٹس ہیں ان کے حوالے یہ کام کے جائے یہ ویکسین بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے یہ آر ایڈی ویکسین موجود ہے اس کا فرمولہ موجود ہے اس کی سارا طریقہ کار موجود ہے تو یہ جلدی سے بن سکتی ہے تو اس ویکسین کے بنانے پہ اس کو ڈیولپ کرنے پہ توجہ دی جائے اسی جنور پہ انہوں نے شک ہے کہ اس کو بیماری ہے اسے الگ رکھیں دوسرے جنوروں کے ساتھ مکس نہ ہونے دیں وقت سے پہلے کوشش کریں کہ یہ ان ویکسین میں سے کوئی وہ اپنے طور پر ارنج کر سکتے ہیں تو ویکسین لگوالیں اگر جو لمپی سکن کی سکن ڈیزیز کی ویکسین نہیں ملتی تو آپ شیپ پاکس جو ویکسین ہے وہ لگوالیں یا پھر گارڈ پاکس ویکسین وہ لگوالیں اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی جنوروں کا مین کافی بہتر ہو جائے گا اور جو بیماری کے اثرات ہوں گے کم سے کم ہوں گے تو انشاءاللہ یہ آج میں چاہ رہا تھا کہ ایک لمپی سکن کے حوالے سے لوگوں کو اویرنیس میسیج دے دوں اور حکومت کو بھی اس کی ذمہ داری یاد کرا دوں تو انشاءاللہ پھر اس طرح کے کوئی امپورڈن موضوع ہوں گے ان پر بات ہوگی اجازت دیجئے اسلام علیکم